موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور ملکم بھی میرے چینل ہات فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں پیٹھے کا حلوہ سردیوں کے موسم میں سب کا ایک فیورٹ ڈیزرٹ ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے جو پیٹھا لیا ہے وہ 2.5 کےجی کا ہے تقریباً 2.5 کلو کا اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اور ڈرائے کر لیا اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کو 2 ایکوال پارس میں ڈیوائیڈ کریں گے اس کا ذرہ چھلکہ تھوڑا سا سست ہوتا ہے پیٹھے کو اس طرح سے ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا اور یہ جو پیٹھا ہے اس کے اندر سے اب ہم چھوڑی کی مدد سے اس کے یہ جو اندر سے بیج ہیں یہ سارے ہم نکال دیں گے اس طرح سے ہم ان کو اندر سے مکمل طور پر حالی کر لیں گے سارے بیج ان کے نکال کے سائیڈ پر کر دیں گے اور یہ جو پیٹھا ہے یہ آپ کو ییلو کلر میں دکھائی دے رہا ہے پیٹھوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں کچھ وائٹ ہوتے ہیں کچھ ییلو ہوتے ہیں اور ان سے جو حلوہ بن کر تیار ہوگا وہ بھی ان کے اپنے کلر کا ہی ہوگا جیسے آپ سویٹ شوپ سے پیٹھے کا حلوہ لاتے ہیں تو وہ بلکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے لیکن اس سے ہمارا جو حلوہ بن کر تیار ہوگا وہ ییلوش ہوگا تو چلیں اس کے اب ہم سلائس کاٹ لیتے ہیں اس کا چھلکہ تھوڑا سخت ہوتا ہے اس لئے آپ کو تھوڑی سی زور لگا کے کاٹنا پڑے گا اس طرح سے ہم اس کے سلائسز کاٹ لیں گے سارے پیٹھی کو ہم نے اس طرح سے سلائسز میں ڈیوائٹ کر لیا اب ہم اس کے سلائسز کو اس طرح سے اس کے چھلکے کو اس سے الگ کر دیں گے چھلکہ اس کا کافی سخت ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس کا چھلکہ تھوڑا سا ٹھیک ہی اتارنا ہے اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس اس کا یہ اندر سے ایک گودہ کہلیں آ جائے گا اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اسی طرح سے ہم تمام یہ جو سلائسز ہیں ان کے چھلکوں کو اس سے الگ کر لیں گے تو تمام سلائسز کو میں نے پیل آف کیا اور یہ ہمارے پاس اس کا انر پارٹ آ گیا جو کہ ای ٹیبل ہے اور یہ تقریباً میرے پاس ڈیڑھ کلو کے قریب ہے اب اس کو میں سارے مٹیریل کو گریٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پیٹھے کے اندر سے جو مٹیریل نکلا تھا اس سارے کو دیکھیں میں نے گریٹ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف تو سب سے پہلے ہم ایک کھلے مو والا برطن لیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے یہ سارا پیٹھا گریٹ کر کے رکھا تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے یہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1.5 کلو کے برابر ہے اب اس میں دالیں گے دودھ اور یہ ہمارا جتنی قوانٹیٹی میں پیٹھا ہوگا ہم اس سے حاف قوانٹیٹی میں ملک ایٹ کریں گے اس میں میں تقریباً 3 پاور دودھ ڈال رہی ہوں جو کہ 750 ملی لیٹر بنتا ہے یہ اس میں دودھ جائے گا دودھ ڈالنے کے بعد فلیم کو ہم آن کر دیں گے میڈیوم ٹو ہائی پہ فلیم رکھیں گے اور اس کو ہم اس کے اندر پیٹھے کو ہم دودھ کے اندر مکس کریں گے اس میں آپ نے پیکٹ والا دودھ نہیں یوز کرنا بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں فریش ملک یوز کریں اور وہ بھی فل فیٹ یہ چیزیں تھوڑی سی کیلوریز میں ہائی ہوتی ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ اسی طرح سے بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں بڑے اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں فلیم اس پرکت میڈیوم ٹو ہائی پر ہے اور آپ نے اس کو اسی ہیٹ پر پکانا ہے پانچ منٹ تک اور اس کے بعد ہم اس فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دیں گے جب بھی آپ کسی بھی ریسیپی کے لیے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ تمام سٹیپس کو ایس ایس فالو کر سکیں اور آپ کی ڈش بھی بلکل ویسی ہی بن کر تیار ہو اور جو میرے نئے بیورز ہیں وہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس کا جو فلیم ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ سلو پر نہیں لے کے جانا کیونکہ پھر آپ کا یہ جو ہلوہ ہے یہ بلکل ٹوٹ کر گھل جائے گا کیونکہ جو پیٹھا ہے وہ گاجروں کی نسبت جلدی گل جاتا ہے تو اس کو ہم نے جب گاجر کا ہلوہ بناتے ہیں تو اس پہ ہمارا ٹائم زیادہ لگتا ہے یہ ہلوہ اس سے زیادہ جلدی بن کر تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کے فلیم کو اپنے گھر کے فلیم کے حساب سے بہت زیادہ سلو نہیں کرنا ٹھوڑا میڈیم لیبل پر رکھنا ہے ہلوے کو پکتے ہوئے تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں 15 منٹ اور اب ہم اسٹیج پر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف کپ دیسی گھی یہ اس کے اندر جائے گا ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی ون تھرڈ کپ شگر یعنی چینی اور چینی جو ہے وہ اپنے تیسٹ کے ایک وارڈنگ آپ اس میں پلاس یا مائنس کر سکتے ہیں میں ون تھرڈ کپ ڈال رہی ہوں ساتھ ہی اس میں جائے گا یا الائچی دائنے کا پاورڈر سبز الائچی کا پاورڈر یہ ہم اس میں ہاف تیسپون ایڈ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اس میں دان لیں کے بار اس کو ہم فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر کے اس کو کونٹینیوس چمچ چلائیں گے اور اس کو ہم اس کا جو باقی بھی اندر ملک تھوڑا لیکوڈ رہ گیا ہے اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے لیکن اس میں چمچ آپ نے ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے ایسا نہ ہو کہ سارا جو ہلوے ہلوہ ہے وہ بلکل ہی محش ہو جائے ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک وہ دانے دار فارم میں رکھنا ہے تو اس کو اب ہم مزید پکاتے ہیں تھوڑی دیر ہلوے کو ہم نے 10-15 منٹ کے لیے اچھی طرح سے تھوڑے ہائی فلیم پر بھون لیا ہے اور آپ یہ دیکھیں ہلوہ بلکل پین سے چپک نہیں رہا الائدہ ہو رہا ہے اور اس نے گھی چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے مویسچر اچھا سا خوشک ہو چکا ہے اس ٹیس پر ہم اس فلیم کو آف کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے 2-3 ڈروپس روکیوڑا کے آپشنل ہیں اگر آپ کو اس کی خوشبو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر جائے گا کھویا تقریباً ڈیڑھ پاؤ میں نے کھویا لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو مٹیریل تھا ڈیڑھ کلو تھا تو میں نے ڈیڑھ پاؤ جو ہے وہ کھویا لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کھویا بھی آپ اپنی پسند سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور اس کو میں اس کے اندر کروں گی اچھی طرح سے مکس تو یہ ڈی شوٹ ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار سا پیٹھے کا حلوہ آپ اس کو ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ